بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد کما تحبو تردہ بی انتو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنے کے جو چار راستے ذکر کیا میں نے پہلا راستہ جو تھا وہ ذکر و فکر کے ذریعے دوسرا راستہ مراقبہ اب مراقبہ دو طرح کے لوگوں کا ہوتا ہے ایک ہے مقربین و صدقین کا جو اس کے پہلے ویڈیو میں ہم نے ارز کیا اب دوسرا جو مراقبہ ہے وہ اصحاب یمین کا مقربین کے مراقبے کی قیفیت ان کے حالات کیا ہیں وہ ہم نے ارز کیا بیان کیا اب اصحاب یمین کا مراقبے میں کیا حال ہوتا ہے وہ کس حال میں دوبے ہوتے ہیں اس کی جانکاری آپ لوگوں کو دے رہے ہیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آسان سے آسان لفظ میں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آسکے اصحاب یمین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا اللہ کے اپنے قریب ہر وقت ہما وقت ہر سانس ہونے کا کامل یقین رکھتے ہیں اصحاب یمین وہ اشخاص ہیں جو ہر حال میں یہ خیال کرتے ہیں ان کو کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت قریب ہے اور اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا انہیں کامل یقین ہوتا ہے پختہ یقین ہوتا ہے اور واقعی وہ اسی حال میں رہتے ہیں یعنی کوئی وہ کام نہیں کرتے جیسے اللہ کے سامنے بندہ گناہ نہیں کر سکتا تو صحابی امین کا حال ہی ہوتا ہے کہ اللہ سے بہت حیاء کرتے ہیں اور اللہ کے حاضر ہونے کا کامل یقین رکھتے ہیں یعنی خود کے اندر خدا پاک کو احساس کرتے ہیں جیسا کی حکم ہے کہ قلب المومن عرش اللہ یعنی مومن کا قلب عرش الہی ہے تو جب قلب ہمارے وجود کے اندر ہی ہے اور اللہ وہاں موجود ہے تو اللہ کے اتنے قریب ہونے کا ان کو احساس ہوتا ہے یعنی اللہ حاضر ہے ہمارے بہت قریب ہے لیکن ملاحظہ جلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلال کے مشاہدے میں یہ مدہوش نہیں مشاہدہ جلال نے ان کو مدہوش نہیں کیا ہوا ہے جیسا کی اصحابے مقربین وہ صدقین کا حال ہے یہ ان کا حال نہیں ہے انہیں مدہوش نہیں کیا ہے جیسا کی مقربین کو مدہوش کیا ہوا ہے ان کے دل حد اعتدال پر قائم ہے یعنی ان کے قلوب جو ہیں اعتدال پر ہیں نورمل پوزیشن پر ہیں اس قیفیت میں اتنے گر قبی نہیں ہوئے ہیں یعنی اپنا خیال نہ رہے عامال و احوال کے طرف التفات کر سکتے ہیں جیسا کی اصحابے مقربین اور صدقین سے سارے طرح کے احوالوں اور ان کے عادت ان کے طرف التفات نہیں کرتے توجہ نہیں کرتے اور یہ کر سکتے ہیں یعنی ابھی اس قیفیت میں ہیں کہ اس طرح پر روجو کر سکتے ہیں باوجود ممارست عامال ان کے قلب مراقبہ سے خالی نہیں ہیں باوجود اس کے ان کے قلب مراقبے سے خالی نہیں ہیں ان پر اللہ کی حیاء اتنی گالب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیاء ان پر اتنی گالب ہے اس قدر گالب ہوتی ہے کہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے یعنی ان کے مراقبے کی قیفیت ہوتی ہے یہ ہر وقت یہ اللہ کو حاضر و ناظر مانتے اپنے قریب آتے اور مقربین و صدقین قریب جانے کے بعد چھوڑو ان کے دل میں خیال بھی نہیں گزرتا اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے یعنی خدا کی سوا سب کچھ ہوا فنا ہے مگر یہاں امکان ابھی ہے ایسا مگر اللہ کی حیاء ان پر اتنی گالب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اتنا قریب یہ پاتے ہیں یہ محسوس کرتے ہیں کامل ایک ان کے ساتھ اب جائی سے بات ہے جو کوئی اللہ کو قریب پائے گا اللہ کو محسوس کرے گا کہ اللہ میرے قریب ہے تو اللہ کے سامنے کون بدبندہ ہے جو خطہ کرے نہ فرمانی کرے کری نہیں سکتا تو ان پر اصحابِ یمین کا مراقبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیاء ان پر اتنی گالب ہوتی ہے کہ یہ گناہ کے قریب نہیں جاتے ہیں اور حق کو اپنے قریب پاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بہت قریب محسوس کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کو اپنے حال پر واقف جانتے ہیں خاص بات یہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہمارے ہر حال سے ہر قیفیت سے واقف ہے ہم سے ہو اللہ کو حاضر ماند جانتے موجود ہونے پر یہ کامل یقین ہے اور یہ خیال بھی ان کے دل میں رہتا ہے اس میں گر کریتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے ہمیں کچھ بیان کرنے کے ضرورت نہیں اور ہم اس کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اور یہی دنیا کی کسی بھی لذت کا گر ویدہ نہیں ہونے دیتا یہی وہ قیفیت ان کی ہوتی ہے جو دنیا کے ہر لذت کو فنہ کر دیتی ہے دنیا کے ہر لذت کو ان سے دور کر دیتی اس میں یہ فستے نہیں اس کے کا نام عادی نہیں ہو پاتے دنیا کی کسی بھی لذت یہ عادی نہیں ہوتے گر ویدہ نہیں ہونے دیتی انہی ایمان والوں کو اسطلاح سوفیہ میں یعنی یہ یہی لوگ ہیں جن کو سوفیہ کے کڑ وڈ میں اسطلاح سوفیہ میں ان کو اہلِ عشق یا اہلِ جنون کہا جاتا ہے اسطلاح سوفیہ میں انہیں اہلِ عشق یا اہلِ جنون کہا جاتا ہے اب ان سارے باتوں سے ہمارے یہ سمجھ میں آ گیا کہ مراقبہ در حقیقت حقیقتاً ذکر کا دوسرا نام ہے یعنی مراقبہ بھی ذکر کا دوسرا نام ہے اسی لئے یہ بات عام طریقے سے سنے ہوں گے کہ فلا شخص بہت زیادہ ذکر و فکر میں رہتا ہے بات سنجھیں مراقبہ حقیقتاً میں نے ذکر کیا ذکر نہیں بلکہ فکر کا نام ہے ذکر تو پاس انفاس اور یہ مراقبہ حقیقتاً کیا ہے فکر کا ہی نام ہے کہتے ہیں نا کہ فلا شخص بہت ذکر و فکر میں رہتا ہے بہت ذکر و فکر کرتا ہے تو ذکر سے مراد وہاں ذکر لا الہ الا اللہ نفی اس بات یعنی پاس انفاس جو کرتے ہیں اور فکر سے مراد یہ مراقبہ ہے ذکر سے مراد ذکر سے مطلب ذکر لا الہ الا اللہ قصر سے ذکر اور فکر سے مراد یہ مراقبہ ہے اس لئے عام زمان میں کہا جاتا ہے کہ فلا شخص بہت ہی ذکر و فکر کرتا ہے اللہ کے بہت قریب ہے ان تمام عامال میں خاص طور پر پاس انفاس اور فکر سے یعنی ذکر سے مراد پاس انفاس ہے اور فکر سے مراد یہاں مراقبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولوے کریم ہم سب کو ہر حال میں اپنے یاد میں مستقرق رہنے کے توفیق اتا کرمائے اور ایک لمحے فکر کا عجر کیا ہے وہ کتنے آپ قریب ہوتے ہیں حدیث پاک میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ساعات کی فکر ساڑ سال کی عبادت سے بھی افضل ہے یعنی ایک لمحے کے لئے فکر یعنی مراقبہ ساڑ سال کی عبادت پر حبی ہے بندہ جب فکر کرتا ہے ساری توجہ پورا وجود اس کا اللہ کے طرف لگ جاتا ہے یہ ہے مراقبہ اصحابِ یمین کا مقربین کا مراقبہ اصحابِ یمین کا مقربین و صدیقین کا اور اصحابِ یمین کا یہ دو درجہ کے لوگ ہیں جن کے مراقبات ہوتے ہیں ان کے کئی فیات کئی درجہ ہے اب جو انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے وہ یہ کہ مراقبہ کیا ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے مراقبے میں کیا دیکھنا پڑتا ہے مراقبہ اس کی انشاءاللہ ہم وہی حقیقت آپ کو بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سننے حق پر عمل کرنے اور ان تمام باتیں جو ہم نے کیا اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور مولا اپنے قربے کی خاص منزلیں نصیح فرمائے ہمارے تمام لقائب کو مولا اپنے فضل سے جاری فرمائے آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحنا رحمین